السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاتے ہیں کہ بی بی سکینہ رضی اللہ عنہ نے شہدت کیسے پائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کروایا یزید نے اور کہا انہیں قیدی بنا کے میرے دربار میں لے کے آؤ رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کے جب یزید کی دربار میں پہنچے تو وہ ہس ہس کے زمانے کو اپنا مخام بتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ آج میرے دادا اور بابا زندہ ہوتے تو اولاد رسول کا حشر دیکھتے کہ میں نے ان کے جوانوں کو مار دیا اور ان کے عورتوں کو بیزت کر دیا امام سجاد رضی اللہ عنہ کے خدبے کے بعد جب سوئے ہوئے لوگوں کے ضمیر جاگنے لگے تو یزید نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے خاندان کو قید میں ڈال دو رسول اللہ کی بیٹیوں اور نواسیوں امام سجاد کو قید میں ڈالا گیا دن گزرنے لگے ان بیویوں کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی جن کو تاریخ نے سکینہ بنت حسین لکھا وہ اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتے تھے وہ رات کو اپنے بابا کو بے پناہ یاد کرتے تھے تاریخ نے لکھا وہ روتے رہتے تھے اور بابا بابا کہتے تھے اس بچی یعنی کہ بی بی سکینہ رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز نے اتنا درد تھا کہ یزید کی محل کے دیواریں ہلنے لگی یزید نے کہا اس بچی کی آواز نے مجھے بیچین کر رکھا ہے اس کو زندان میں رکھو تاکہ اس کی رونے کی آواز میرے پاس نہ آئے اس چار سال کی بچی کو زندان کے اندھیرے میں رکھا گیا وہ تنہا اندھیرے میں بار بار رونے لگے اس بچی کی بیچینی کرنے والی آواز یزید کے کانوں تک بار بار آتی رہی یزید زیادہ شراب پینے لگا پھر بھی اسے نیند نہ آئی بل آخر اس نے کہا پوچھو یہ بچی چاہتی کیا ہے سپاہی امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آکے کہنے لگے یزید کہتا ہے اس بچی سے پوچھو یہ چاہتی کیا ہے ہر پل کیا روتی رہتی ہے امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ نے روکے کہا یہ بچی اپنے بابا کو چاہتی ہے اسے یہ کبار ان کے بابا کا سر دے دو یہ خاموش ہو جائے گی یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک زندان میں بھیجوایا جیسے ہی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر مبارک دیکھا وہ بہت رونے لگے اور کہنے لگے بابا مجھے آپ کے بینہ نین نہیں آتی آپ کے بعد شمیر مجھے مارنے لگا بابا آپ کے بعد ہمیں قید کر دیا مجھے زندان میں رکھا گیا بس وہ بچی روتی رہی اپنے بابا کے سر کو چومنے لگی اور اتنے میں ہی رونے کی آواز ختم ہوئی اور امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِلَّهِ الرَّاجِعُونَ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاؤ اے میری ماں جاؤ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو اور سپاہیوں سے کہا ہمیں تین دن کا پانی اکھتہ دیا جائے تاکہ میں اپنے بہن کو غسل دے سکوں اس زندان کے اندھیرے میں اس چار سال کی بچی کو غسل دینی کا ارادہ کیا اتنے میں بی بی زینب روتے روتے امام سجاد کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے اے میرے بیٹے تم وقت کے امام ہیں ایک مسئلہ لے کے تمہارے پاس آئی ہوں امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے میری ماں زینب آپ خود آزمہ ہیں اور دین کے مسائل جانتے ہیں ایسا کیا مسئلہ ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ رو رو کے فرمانے لگے اے سجاد جیسے ہی حصل دینے کے لیے میں نے سکینہ رضی اللہ تعالیٰ کے لباس پہ ہاتھ رکھا تو پھر میں نے دیکھا کربلا سے لے کر کہ کفاؤں شام کے بازار تک اور کفاؤں شام کے بازار سے لے کے اس زندان تک سکینہ یہکھی لباس میں رہے اس بچی کے لباس اور خال مل چکے ہیں اب لباس کو اتارتے ہیں تو سکینہ رضی اللہ تعالیٰ کی خال بھی اتر آتی ہے سجاد رضی اللہ تعالیٰ سے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے سجاد بتاؤ اس معصوم بچی کا غصول اس لباس میں دیں یا یہ لباس اتاریں امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور فرمانے لگے اے میری امی چان اللہ کی مرضی یہ ہے کہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ کو اسی لباس کے ساتھ تطویم کیا جائے تاکہ روز محشر یہ اپنے نانا کے پاس اسی حال میں پہنچیں اور کہے کہ ان کی امت نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ نے اس قید خانے میں اس معصوم بچی کو دفنا دیا سلام ہو اس معصوم شہزادی سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو بی بی سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں لائک کریں اور ہمارے پیچ کو سبسکرائب کریں جزک اللہ خیرن خدا حافظ